کے اندر مودی سرکار پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ باؤو نا آپ باؤو نا ہمت ہے تو آپ باؤو کرو پاکستانی وزیراعظم کے ساتھ ڈیبیٹ دیکھئے پاکستان ہو یا انڈیا ہو میرٹ کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے عمران خان ایک ورلڈ لیڈر ہے جبکہ مودی وزیراعظم عمران خان نے پی ایم مودی کو یہ آفر کیا ہے کہ چلیے ٹی وی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں اور ایک ٹی وی ڈیبیٹ کے تھو دونوں ملکوں کے بیچ جو بھی کانفلیکٹس ہیں جو بھی ڈس اگریمنٹس ہیں ان کو ریزولف کی لیتے ہیں تو فائنلی نجم سیٹھی کا ایک بہت اچھا رییکشن آیا ہے عمران خان نے جو کومنٹ کیا تھا کہ بھارت کے پردان منتری مودی جی کے ساتھ وہ بحث کرنا چاہتے ہیں ٹی بی پر اور بھارت پاکستان کے جو مدین اس کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو اس پر پہلے ہی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پورا پھر ویڈیو کے انترین بھاگ میں ڈیٹری میں کرتے ہیں بات پیس شن کو سبسکرائب کریں بھیدہ نہیں ہوتا یہ ڈیبیٹ ستر سال دو ہو گئے ہیں ڈیبیٹ چل رہی ہے پتہ نہیں کتنے پرائم میسٹرز ایک دوسرے کو ملے ہیں کتنے جرنیل ایک دوسرے کو ملے ہیں تو یہ مسئلہ حال ہونے والا تو نہیں ہے اب تو خیر اور بھی مشکل ہو گیا کیونکہ ہندوستان نے اس کا آئینی سٹیٹس کشویر کا تبدیل کر دی ہے تو وہ تو اب اور خان صاحب نے تو اس کو اب پہلے یہ تھا کہ ریاست کے درمیان ایشیوز تھے مگر ذات تو اس میں نہیں آتی تھی کسی طریقے سے ایک دوسرے کے پرائم میسٹر کو ذاتی طور پر کوئی نہیں اٹیک کرتا تھا جے جے پولیسیز کو اٹیک کیا جاتا تھا تو خان صاحب نے تو درندر موڈی کو ذاتی طور پر بہت کچھ بہت گالیاں نہیں ہیں اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے کھڑے ہوگی ہیں جی سمال من ان بیگ آفیس ایسیوز کے اب آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے تجارت کرنی ہوں اور آپ تھے جنہوں نے تجارت بند کی تھی انہوں نے بند نہیں کی تھی جب یہ سب کچھ ہوا تھا آرٹیکل تری سیونٹی کی بھی ڈرال ہوئی تھی جب انیس میں اگست نائنٹین ٹو تازن نائنٹین میں تو پاکستان نے ریسوانس میں ساری تجارت بند کر دی تھی اس وقت تجارت چل رہی تھی اور آپ کو یاد ہوگا ابھی حالی میں عمران خان صاحب کو بھی کہا گیا تھا کہ تجارت کریں اب نارملائز کریں کیونکہ آر بی چیف نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم نارملائزیشن چاہتے ہیں ہم جیو ایکنومکس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں جیو پولیٹیکس پرانی بات ہو گئی ہے پھر نیشنل سیکیورٹی میں اب معیشت کو سرونگ کرنا ہے اور انڈوستان سے بہت سی چیزیں تجارت کے ذریعے سستی آ سکتی ہیں جو کہ چائنہ سے بھی زیادہ سستی آتی ہیں پر ٹرانسپورٹ بہت کم ہے اور فوری طور پر آ جاتی ہے چائنہ سے آنے میں مہینے دو لگ جاتے ہیں انڈیا میں بٹن دبائیں وہ آگا سٹھا کر کے ہم رسطر سے پنجاب سے آ جاتی ہے جیسے ماضی میں ہوتی بھی ہے چینی آ جاتی ہے گندم آ جاتی ہے جو سبزیاں وغیرہ جو آپ کو ضرورت ہے جس کی وجہ سے عوام کو بہت تقصان ہو رہا ہے تو اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے اپنے ایک قدم اٹھانے سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو اب وہ خان صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کر لیں خان صاحب نے جناب کامرس منسٹر خود تھے تو انہوں نے اوکے کر دیا کہ جی چھیک ہے جی کھول دیں تجارت دو تین آئیٹمز کے امانگ والے تھے پھر جب وہ ہو گیا اور ان کے جو فنانس ایڈوائزر ہیں کیا نام ہے ان کا حماد صاحب حماد ایزر انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کر دی کہ ہم کرنے لگے ہیں انڈیا سے تو جب کیبنٹ کے اندر آیا تو کیبنٹ کے اندر کسی نے کہا آگا مر جاؤں گے ہم نواز شریف کی اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جو انڈیا کا یار ہے وہ غدار ہے اور آپ پھر ابھی آپ نے موڈی کو اتنی گالیاں دی ہیں اور اب آپ جا کے تجارت کرنے جا رہے ہیں اور یہ تو آپ اپوزیشن کھا جائے گی آپ کو تو بھاگے یہاں سے تو انہوں نے کہا سوری 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 کر کے اور اوہ نہیں جی نہیں ہم نے تو یہ اس نے خود ہی کر دیا ہم نے تو پروو بھی نہیں کیا تھا اوہ کیا بینہ نے فیصلہ کیا ہے وہ بھاگ گئے وہاں سے تو اب بات یہ پھر ودری آ رہے ہیں گھوم پھر کے اب پھر وہیں آ رہے ہیں کہ تجارت کھولنی ہے تجارت کھولنی ہے اور اب یہ کہ ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہے آپ کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ سے صرف انڈیا کو نشانے پر نہیں رکھ رہے ہیں وہاں ہٹلر سے تشبیح دے رہے ہیں نرندر موڈی کو ادھر امریکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کا ساتھ دینے پر بہت نقصان ہوا ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے بہت دی سیم ٹائم آپ روس جا رہے ہیں اسے میسیج کیا جائے گا امریکہ کو میسیج کیا جائے گا امریکہ کو تو جو میسیج جائے گا جائے گا جو امریکہ نے آپ کو بھی میسیج ایک دیا ہو ہے کہ ابھی تک فون کال نہیں ہو رہی جو بائیڈن کی اور سورسز ہماری یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن بھی سمجھتا ہے کہ امران نے ذاتی طور پر جو بائیڈن کو ایتھری بلنکن کو ان کو ان کو وہ خبریں ملتی رہتی ہیں تو وہ سن رہے ہوتے ہیں وہ دیگیو گارسیا کے اندر جو جزیرہ ہے وہاں سے بیٹھ کے وہ ساری تک کمیونکیشنز آپ بھی سن رہے ہوتے ہیں آپ جو بات کرتے ہیں اگر آپ بازرو میں بھی کسی سے بات کر رہے ہیں تو وہ بھی وہ سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اور کس قسم کی باتیں کرتے ہیں پرائیوٹلی تو اب بات یہ ہے کہ ادھر سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے آئیشہ اسٹیبلشمنٹ بڑی کین ہے کہ ہم کسی بلوک میں نہ جائیں ہم چائنہ کے بہت قریب ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اب ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہمیں تکلیف دے رہا ہے ایف ای ٹی ایف کی تکلیف ہے اور بھی بڑی تکلیف ہیں آئی ای ایم ایف پوری طرح تاہر نہیں کر رہی ہم نے اصلی جو پالسی ہے وہ ہے کہ اب ہم نے کسی جگہ پہ کسی کیمپ میں نہیں رہنا ہم بہت چائنہ کے بہت قریب ہو گئے تھے ہم نے ویسٹ کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ ری اسٹیبلش کرنا ہے ری سیٹ کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ ساری امداد وہاں سے آتی تھی چائنہ سے امداد نہیں آتی ساری لونز نہیں ساری ایڈ وہاں سے آتی تھی ساری تجارت آپ کی ویسٹ کے ساتھ ہے چائنہ کے ساتھ تو آپ کی تجارت کچھ بھی نہیں ہے جو چائنہ آپ کو بیچتا ہے وہ بیس سو گناہ زیادہ ہے جو آپ چائنہ کو بیچتے ہیں جو امریکہ وغیرہ ہے یہ آپ جو یہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ امریکہ سے زیادہ امپورٹ آپ کی ایکسپورٹ ہے تو ہم جنیونلی چاہتے ہیں کسی کیاپ میں اب یہ اٹھ کے جا رہے ہیں اس سٹیج میں یہ اٹھ کے جا رہے ہیں روس جب وہاں جنگ کا خرچہ ہے اور امریکہ وہاں جنگ کا کیا خرچہ ہے میں نے آج سنا کہ آج تو روس نے اپنی فورسز بھی جو ہیں یوکرین کی وہ دو علاقوں میں جو ڈسپیوٹڈ ہیں جہاں ایشیوز ہیں وہاں انہوں نے اپنی فوجیں بھی بیٹھ دیئے اور اب بہت ایک خطرناک سیچوئیشن ڈویلپ ہونے جا رہی ہیں اس سیچوئیشن میں آپ جا رہے ہیں روس پتہ نہیں میرا تخیرہ شاید کینسلی ہو جائے یہ کل جا رہے ہیں جی کل جا رہے ہیں دو روزہ دورہ ہے لیکن اس میں یوکرینی صفید جو پاکستان جو پاکستان میں انہوں نے امران خان سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ گردار ادا کریں اس مسئلے کے حال میں امران خان صاحب کر سکتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ان کا تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اپیل کریں آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب یہ خود ہی اپنی حیثیت بلند کرنے میں شاک رکھتے تھے تو انہوں نے ایک جگہ پہ واشنگٹن میں بیٹھ کے جب یہ نیو یورک گئے تھے سپٹیمبر آف دوزار بیس میں انیس میں میرا خیال ہے آئی اٹھارہ میں تھا اور انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ میں سعودی ریبیا اور ایران کے درمیان سالسی کروانے کے لئے تیار ہوں اور میں کروں گا تو اس کے ساتھ سعودی ریبیا میں ایم بی ایس محمد بن سلمان صاحب جو ہے وہ ناراض ہو گئے اور وہ دن ہے اور آج کا دن ابھی تک ناراض ہے اور ساتھ انہوں نے وہاں جا کے یہ بھی انانس کر دیا کہ ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کے یہ ایک نیا اسلامی بلوک بنانے جا رہے ہیں جس کے ساتھ سعودی ریبیا پھر ناراض ہو گیا اور انہوں نے کہا OIC کے تو ہم ایڈ ہیں ایک ہی بلوک ہے اور ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور آپ جو ہیں وہ مربانی کر کے دوسرے کیاپ میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ساری جو فارم پولیسی یہ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ پاکستان کو بڑا سخت اقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جا رہے ہیں اسٹیج پہ یہ صرف اس لیے دکھانا چاہ رہے ہیں پاکستان کی عوام کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں میں انڈیا کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہوں میں روس بھی جا سکتا ہوں میں بھی سعودی ریبیا بھی ہو کے آیا ہوں میں یو این بھی گیا ہوں ملیشیا بھی میں گیا ہوں یہ اب نہیں اور میں چائنا تو خیر ہو ہی کے آیا ہوں یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے ان کی چھٹی ہونے جا رہی ہے اور ان کی الیکشن کے اندر پٹائی ہونے جا رہی ہے اور میں honestly I am using these words objectively یہ subjectively نہیں میں کہہ رہا یہ wipe out ہو جائے گی ان کی جو کارکردگی رہی ہے عوام بے فوف نہیں ہیں عوام ان کو کچھ نہیں دے گی اب عوام ان کی احتساب کرے گی اور احتساب ایسے کرے گی ان کو نکال دے گی کہ جو نکلو تمہیں ووٹ نہیں ڈالنا ہم نے اور تمہیں کوئی سیٹے نہیں ملنی ہے اب تم اکتو جا کے باہر اور یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں یہ سارے ان کے گلے پڑے گی جو ہم لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں یا اپوزیشن کے خلاف کر رہے ہیں تو یہ ایک اپنی حیثیت بنانا چاہ رہے ہیں اسی لئے قانون تبدیل کر دیا جی کہ ہم لوکل باڈیز تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے جو سینئر جنرلیٹر نظم سیٹی کے طرح اچھے سا ایکسپلین کیا کہ عمران خان نے جو باسٹ میں کومنٹ کیے ہیں اور اس طریقے کی گھٹیا یا نچلے درجے کی باتیں کی ہیں کہ اس کے بات تو عمران خان کا مو ہی نہیں ہے کہ کس مو سے وہ پرائیم منسٹر موڈی کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کسی دیس کا پردھان منتری اتنے نچلے درجے کی بات کریں تو پھر تو اس دیس کے ساتھ ہی سمبند ختم کر دینا چاہیے اور یہ جو اب عمران خان نے بولا ہے ریشن ٹی وی کو انٹرگوی دیتے ہوئے کہ بھائی تیس مطلب بھارت اور پاکستان کی بھی جو مددے ہیں وہ پاکستان بھارت کے پردھان منتری لائف ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹ کر سولو کریں اس طریقے کا مطلب پاکستان کا پردھان منتری ہے اس کا مچیورٹی لیول آپ دیکھئے مطلب بھی ڈیپلوم ہے سیئے وہ فلانہ ٹھکانہ سب کچھ نہیں سیدھے آؤ یہ ایک مووی مطلب یہ مووی دیکھ کر آیا بندہ اور سیدھا مووی کا سین ریپیٹ کر رہا ہے ایسا ریال لائف میں ہوتا نہیں ہے آپ کو بھی یہ چیزیں پتہ ہے یہاں نجم سیڈی نے ایک بات اور بولی ہے کہ پاکستان اب تڑف رہا ہے بھارت سے بیپار کرنے کے لیے بھارت سے چیزیں بلوانے کے لیے پاکستان تڑف رہا ہے کیونکہ بھارت سے وہ چیزیں پاکستان میں پہنچیں گی تو سستے داموں میں پہنچیں گی وہ چیزیں اگر پاکستان دوسرے دیسوں سے چائنہ سے ہی لیتا ہے چائنہ سے لے گا تو وہ ڈوال تیوال دام میں پڑتی جس سے پاکستان میں مہنگائی بڑھا رہی ہے تو گائز آپ سمجھ سکتے ہو کہ بھارت کی کتنی جلو تھے پاکستان کو اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نجم سیڈی نے ایک بات اور بولی ہے کہ عمران خان کے بعد گنتی کے کچھ دن رہ گئے ہیں اس کے بعد کوئی نیا ہوں گا وہی اگریسیو رویہ ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا پولیٹیشن آپ کو سوپٹ رہنا پڑتا ہے آپ کو ڈاؤنٹ وارث رہنا پڑتا ہے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کسی بات کو کہاں پہ کیا کہنا ہے وہ کرنا پڑتا ہے تو آپ سمجھ سکتے عمران خان کے اندر وہ مچورٹی لیویل ہے نہیں اور جس طریقے سے وہ اگریسیو کرکیٹر تھے ویسا ہی کچھ پولیٹیشن بننا چاہتے تو ایسا پوسیبل ہو نہیں سکتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پلیس کومنٹ بیمی راہ دے چاہے آپ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں جائے